کاسم میں چوبیس ٹن منشیات جلانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں بیس میٹرک ٹن منشیات نظر آتش کی گئی گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان میں منشیات افغانستان کے راستے لائی جاتی ہے افغان بارڈر سے منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام بڑا چیلنج ہے we must remain on guard and prevent drug from coming into our borders پاکستان is always at a peril of becoming a victim of drug abuse due to mass production of narcotics in afghanistan which is the largest narcotic producer in the world with an estimated global opiate production of about 90% اس موقع پر ڈی جی انٹی نارکوٹک فورس سندھ برگیڈین نور الحسن نے بتایا کہ روہ سال دو سو تیتالیس افراد کو گرفتار اور ساٹھ من سے زائد منشیات برامت کی گئی جبکہ کراچی میں دس لاکھ افراد نشے کی لانت کا شکار ہیں coming to the few figures of our achievements in سندھ and for this I would like to mention my predecessor برگیڈین محمد ابو زر who deserves the credit only in year 2015 we registered 231 different cases which includes 7 cases of containers in sea port and 51 at airport سال میں منشیات پکڑنے والے افسران میں تعریفی اصنات بھی تقسیم کی گئیں جن میں ایکسائز کے افسر سوہل عباس کسٹم کے افسر علی رضا اور اے ایس ایف سمیت دیگر افسران شامل تھے تقریب کے اقتطام پر گورنر سندھ نے شراب کی بوتلے بھی توڑی اور منشیات بھی نظر آتش کی کیمرمن ریحان وحید کے ساتھ سمیر قریشی میٹر ون نیوز گرچ